میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی منورنجن کریے تو منورنجن کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ان کے ممی پپا ان کے ساتھ ان کے دادا دادی تینوں پیڑیاں ایک ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویزن پہ چترہار دیکھتی چترہار میں گانا کون سا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے ہسیے مت اس کو گمبیرتا سسنگی چیز بڑی ہے مست مست اور کبھی کبھی میں آپ سے پوچھوں اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا یا چیز بڑی ہے مست مست یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا اور اگر یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا ہے تو کتنے لوگوں میں اتنی ہمت ہے جو اپنی ماں سے پوچھ سکے ہیں بول تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اور کتنے لوگوں میں ایسی ہمت ہے جو اپنی بڑی بہن کے سامنے یہ کہہ سکے کہ تُو چیز بڑی ہے مستمت اور دوستو یہ گانے آپ کا منورنجن نہیں کر رہے ہیں یہ گانے آپ کا چرتر خلاف کر رہے ہیں وہ چترہار نہیں ہے وہ چرترہار ہے اور جس کو منورنجن کے نام پر آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے یہ ٹیلی ویزن آپ کا منورنجن نہیں کر رہا ہے آپ کے من میں ایک عجیب طرح کی ولگیرٹی اور آپسینٹی کو جنم دے رہا ہے اور دنیا میں دو بہت خط ہوتی ہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سیکس کی ولگیرٹی میں کہتا ہوں رات دن یہ ٹیلی ویزن آپ کو جو کچھ دکھاتا ہے وہ سیکس کی ولگیرٹی ہے اور یہ سیکس کی ولگیرٹی دیکھتے 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 ایک دن ہندوستان کے نوجوان نویوتیاں بھی وحی کرنے لگتے ہیں جو اس پہ دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم کو کہاں جا رہے ہیں ہم اس بھارتی سماج میں بھارتی سنسکرتی میں بچپن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے if character is lost everything is lost if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost but if character is lost everything is lost تو یہ جو کچھ آپ ٹیلی ویزن پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے چرتر کو برباد کرنے کی ایک ساجش ہے اور یہ ساجش کس نے بنائی ہے یہ ویدیشی کمپنیاں جانتی ہیں کہ ہندوستانی مانٹی میں نوجوانوں میں اتنی خماری ہے کہ کوئی ویویکانند ہو جاتا ہے کوئی دیانند ہو جاتا ہے کوئی تلک پیدا ہو جاتا ہے کوئی بھگت سینگ ہو جاتا ہے تو اگر تلک پیدا ہو گیا بھگت سینگ ہو گیا ویویکانند آ گیا دیانند آ گیا تو ان ویدیشی کمپنیوں کو مار مار کے بھگا دے گا تو ان کو ڈر لگتا ہے تو اس کے لیے وہ ٹیلی ویزن لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ میں کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو ایک میٹھی نیت کی گولی دے کے سلا دو ان میں سے کوئی ویوے کانند نہ بننے پائیں اور آپ کے سامنے آدرش کیا رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے ویوے کانند کا آدرش نہیں رکھا جاتا نالائک سنجدت اور شاہر اکھان جیسے لوگوں کے آدرش رکھتے جاتے ہیں اور یہ کتنی خطرناک ویوستہ ہے کئی بار میں لوگوں سے پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے تین تین سال کی عمر سے چار چار سال کی عمر سے پانچ پانچ سال کی عمر سے یہی سب دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر روز دن میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھیں اور سینیما دیکھیں جانتے ہیں کیا ہوگا بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے کو کم سے کم تیس ہزار بار مرڈر کے سین دکھائے جائیں ہر فلم میں مرڈر ہر ایپیسوڈ میں مرڈر ہر ایپیسوڈ ہر فلم میں وائلنس ہر ایپیسوڈ میں وائلنس ہر ایپیسوڈ میں مارا ماری کہہ کوئی اتنی مارا ماری دکھاتے کیوں اتنی وائلنس ہم کو دکھائی جاتی پتہ کیوں ہندوستان میں سب سے زیادہ وائلنس سے نفرت کی جاتی یہ دیش اہنسہ والا ہے اس لیے بھارتی سنسکرتی کو برباد کرنا ہے تو اہنسا کی جگہ ہنسا کو لانا پڑے گا تو وہ ہنسا ہر آدمی کیسے کرے گا ہر آدمی تب ہی ہنسا کرے گا جب بار بار ہنسا دیکھ لے گا اور یہ بار بار کی جو ہنسا ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا مرڈر دیکھتے 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 من کی دیا ختم ہو جاتی ہے کرونا ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے دیش میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے دیا دھرم کا مول ہے معنی جب دیا ہی نہیں ہوگی من میں دھرم کہاں ٹکنے والا ہے تو وہ سیدھا آکرمن آپ کے دھرم پر ہے یہ وائلنس بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری خطرناک چیز ہوتی ہے سیکس کی ولگیریٹی یہ سیکس کی ولگیریٹی ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں کرونوں کرونوں نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے اور یہ بربادی صرف اپنے دیش میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے امریکہ میں اور یورپ میں یہ بربادی آ چکی ہے اور یورپ کے دیشوں میں یہ سیکس کی ولگیریٹی کی کتنی بربادی آئی ہے ایک ہی ادھارن تاجہ تاجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تین چار دن پہلے ایک اخبار نکلا گجرات سماچار گجرات سماچار کے دوسرے نمبر کے پیچ پر ایک خبر ہے کیا خبر ہے برٹین میں گیارہ سال کا بچہ پتا بن گیا ہے اور برٹین میں اگر گیارہ سال کا بچہ پتا بن گیا ہے تو اس کے پتنی کی عمر کیا ہے معلوم ہے پندرہ سال پندرہ سال کے بچے جن کی عمر اسکول میں جانے کی ہے کالج میں جانے کی ہے کہ ممی پاپا بننے کی ہے اور یہ گیارہ سال اور پندرہ سال کے بچوں کو ماں اور پتا بننے کا نسخہ کس نے دیا ہے کس نے فارمولا دیا ہے ان کو وہ ٹیلی ویزن سے آیا ہے سینیما سے آیا ہے اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن نے یورپ کے سارے کے سارے نوجوانوں کو برباد کر دیا میں کتنے یورپین دیشوں میں جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ آپ کے دیش کی سب سے بڑی سوشل پرابلم کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ راجب بھائی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے دیش میں دس سال کی بارہ سال کی چودہ سال کی بچیاں ماں بن جاتی ہیں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اور شادی کرنے کی عمر آتے آتے کوئی لڑکی دس بار ابورشن کراتی ہے کوئی پندر بار کراتی ہے یہ ان کی پرابلم ہے ورجینیٹی کیا ہوتی ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے کیوں نہیں معلوم ہے بھارتی یہ سنسکرتی کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے سنیم کیا ہوتا ہے اپنے اوپر سنیم رکھنے کی ویوستہ ہے ودیارتی جیون تو سنیم والا جیون ہوتا ہے یہ ہر دھرم کہتا ہے اس دیش میں اس لیے ودیارتیوں کو گھرکل میں جانا پڑتا تھا تاکہ پچیس سال تک سنیم کے ساتھ آپ سے شکر کریے وہ سنسکرتی ان کو نہیں آتی اور اس کے بعد آج ان کے ہاں پرابلم اتنی جبرجست ہو گئی ہے کہ بینا شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھیں کہاں تو بینا شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھنے کے لیے ہی ان کے دیشوں میں کانونٹ سکول کھولے گئے کانونٹ سکولوں میں، یورپ میں کون بچے پڑھتے ہیں جن کے ممی پپا کا پتہ نہیں ہے کیوں نہیں پتہ ہے ہمت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے کیوں نہیں ہمت ہے شادی کے پہلے ہوئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں شادی کے پہلے ٹیلی ویزن پہ جو کچھ دیکھتے تھے سینیما میں جو کچھ دیکھتے تھے وہی کیا پھر اپنے چیزیں اور اب وہی ولگیریٹی امریکہ میں کتنی جبرجست آئی ہے امریکہ میں ایک کمیشن بٹھایا ہوا ہے اس کمیشن میں دو چیئرمین ہیں دونوں صوبہ کے سے ایک بار میرے دوست بنے تھے چار سال پہلے کی بات ہے میں ایک بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا بان میں پھر فرینکفورٹ میں وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی ابھی وہ دونوں ویکتی امریکہ کی سرکار کے ایک کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ کمیشن کر کیا رہا کمیشن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پچھلے تیس سال میں ٹیلی ویزن سے امریکہ میں کیا نقصان ہوئے ہیں اس کا عدیان کرو تو کمیشن کی پہلی ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے نائنٹی ملین امریکن یوٹس آر سپوائل ڈیو ٹو ٹیلی ویزن اینڈ سینیما نو کروڑ امریکی نوجوان برباد ہو گئے ہیں ٹیلی ویزن اور سینیما دیکھ کر نو کروڑ امریکہ کی کل آبادی کتنی ہے ستائیس کروڑ ستائیس کروڑ آبادی میں سے نو کروڑ بلکل برباد ہو چکے اور ان نو کروڑ بچوں کی بربادی کتنی ہے ہر پہلا اور دوسرا بچہ سیزو فرینک ہو گیا پاگل ہو گیا اور وہ پاگلپن سیکس کا پاگلپن ہے امریکہ میں کس قدر پاگلپن ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں سے دکھنے میں لگتا ہے کہ امریکہ بہت اونچا دیش ہے بہت ترقی والا دیش ہے آپ کو معلوم نہیں ہے امریکہ دنیا میں وہ دیش ہے جہاں ایک منٹ میں سب سے جادہ بلاتکار ہوتے ہیں بہنوں کے اوپر ایک منٹ میں سب سے جادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں ایک منٹ میں سب سے زیادہ مولیسٹیشن کے کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں اور امریکہ میں کچھ شہر تو ایسے ہیں جہاں شام کو چھے بجے اگر کوئی لڑکی نکل جائے تو لوٹنے والی نہیں ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ گینگ ریپ کریں گے ان کو خود نہیں بتا رہے تھا یہ اتنی حیوانیت اور اتنا راکھسی پن کہاں سے آ رہا ہے وہ ٹیلی ویزن سکھا رہا ہے وہ سینیما سکھا رہا ہے اور وہ ٹیلی ویزن اور سینیما آ رہا ہے